میڈم نصیمہ احسان جس کا شور سید احسان شاہ جو سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے اس کو پارلیمانی لوجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا کل اس دن جب ان کو پارلیمانی لوجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمانی ہاؤز بیجا گیا ہے کہ جائیں پرائیم مینسٹر کے زورانے میں شرکت کریں یہی ووٹ کی عزت ہے پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی طرح میں ہے کیا ہمارے لئے وہ اتنا بڑا تہتر کا آئین ہمارے لئے کچھ نہ کر سکا اس میں لائے گئی چاہے چھبیس ترامیم ہو چاہے ایک سو کے قریب ترامیم ہو وہ ہمارے لئے کونسا فائدہ مند ہو سکتی اس کو پھر ہم دیکھ کے فیصلہ کریں گے لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا حمصہ نہیں بنی جو آپ نے فیصلہ کی کہ آپ نے استیفہ دے دیا تو پی ٹی آئی نے بھی امران فان نے تمام استیفہ دے دی تھے سمجھ سے بھی اور سبائی سمجھوں سے بھی ان لوگوں نے سٹ اپ چلا لیا تھا تو کیا یہی راستہ ہے آپ کی خیال میں کہ مور میں جمہوریت بحال ہوگی جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی بھائی آپ مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے اچھا منگل صاحب آپ نے تو استیفہ دے دیا آپ کے سنرٹ روی کیا سنرٹ سے استیفہ دیں گے اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھوٹو سے ملاقات ہوئی مدانہ پرزور احمان سے ملاقات ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنی اختیارات ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائیں دیکھیں استیفہ جو میں نے دیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے پھر پارٹی کی سنٹرل اگزیٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے تو جاید اب اختیار میرے ہاتھ میں تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کی لیے بھی دیر نہیں کروں گا اور جہاں تک آپ کا تعلق بلاول اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں ہنگل صاحب نے بتاتے کہ آپ نے کہا کہ آئیں کہ ظاہر ہے بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں سے پہلے عالی حکم کی عودے دار بھی ملاقات کر چکے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اگر مولانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن اتحاد ان کی بات کو اس طرح سے انلوز کرے لیکن اپوزیشن میں کئی جماعتیں ایک جماعت نہیں ہیں بیٹی آئی بھی ہے اس میں بشتن فا بھی ہے اسے وادہ طرح مسلمین بھی ہے وہ بیٹھ کے پھر اس پر ہو کر نہیں لیکن میں نے بلوستان نیشنل پارٹی کا موقع باپ کے سامنے رکھا ہوئے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ بازی اب نہیں ہو جاتے ابھی بھی بلوستان میں جو ہے تمام شاعر آئیں اس جو رات اچھا رات کل جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں یہ بھی آپ کی نالجی میں لے آؤں میں آیا تھا اس لیے کہ جو ہماری سینیٹر خاتون سینیٹر نسیمہ احسان ان کو جا کے تسلیح دوں گا لیکن رات دس بجے پانچ چھے کے قریب لوگ آئیں ان کو بھی ان کے لوجس کے کمرے سے جو لے گئے ہیں ابھی تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں انگل صاحب یہ بتا دے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گئی نائن ترامیم کے حوالے سے تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے تحت پاکستان آئے ہیں دیکھیں مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون اس کے پرائم میسٹر صاحب نے اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا وہ ان سے پوچھیں اور ڈیپٹی جو پرائم میسٹر سے اساق ڈار انہوں نے رابطہ کیا باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملائے وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغواہ کرنے کے شکل میں یہ ان کی طرف سے ہوا تو آپ دباؤ میں واپس آئیں دباؤں نہیں میں احتجاجاں آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یقجیتی کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے صدر صاحب بطور احتجاج کیا آپ قومی ساملی میں دوبارہ بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنی یہ آواز اٹھا سکیں جس طرح کہ آپ کے ارکان کو بڑے ایوان سے ایوان بالا سے گائب کیا گیا ہے تاکہ کہیں تو آپ کی آسکتے ہیں میرے خلال میں میری آواز جو یہاں پہ اٹھتی ہے اس ایوان میں جو نہیں اٹھوا تھا میرے پہلے ہی کہی ہے کہ یہ ایک فیصلہ جو مکس 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 مکس